مردوں کے لیے دو صاف ستھری چادریں اگر سفید ہوں تو بہتر ہے احرام کا لباس ہے ایک بطور تحمد باننے کے لیے اور دوسری اوپر اڑنے کے لیے لیکن سر اور چہرہ ننگا رہے اور جو تک کوئی سبھی استعمال کیا جا سکتا ہے البتہ اسی اس کا خیال رہے کہ ٹکھنے ننگے ہوں احرام کا لباس نیا ہونا ضروری نہیں بلکہ پرانا اور استعمال شدہ بھی پہنا جا سکتا ہے یہ ایسا لباس ہے کہ جسے جتنی بار چاہیں استعمال کر سکتے ہیں گھڑی، انگوٹھی، اینک، پرس اور بیلٹ وغیرہ پہننے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے عورتوں کے لیے کوئی مخصوص احرام نہیں ہے وہ جو بھی کپڑے پہنے ہوئے ہوں وہی اسی میں احرام کی نیت کر سکتی ہیں البتہ نہ دستانے پہنیں گی اور نہ نکاب باندیں گی سننے بودعوت کی حدیث نمبر 1825 میں یہی بات ذکر ہے حج یا عمرے کا احرام باننے کے لیے احرام سے قبل غسل کرنا مستحب یعنی پسندید عمل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جامع ترمزی کی حدیث نمبر 830 سے یہی بات ثابت ہے لیکن واضح رہے کہ سرطاپہ صفائی یعنی زیر ناف بالوں اور بغلوں کی صفائی کو اس وقت تک موخر کرنا اور اس تاخیر کو مسنون سمجھنا قطعی طور پر درست عمل نہیں اگر حاجی یا عمرہ کرنے والا مرض یا کسی اور وجہ سے غسل نہیں کر پاتا یا نہیں کر سکتا تو وہ غسل کے بغیر بھی احرام باندھ سکتا ہے اور اس کے حج یا عمرے میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہیں ہوگا یاد رہے کہ غسل کرنا مستحب عمل ہے واجب نہیں ہے احرام باندھنے سے قبل مرض بدن پر خوشبو لگا سکتے ہیں اگرچہ بعد میں اس کے اثرات بھی باقی رہیں حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے لیکن احرام باندھنے کے بعد کپڑوں پر خوشبو کا استعمال ممنوع ہے حج یا عمرے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں اگر کسی عورت کو زچکی ہو جائے یا حیز آ جائے تو اس کے لیے بھی غسل کرنا ضروری ہوگا بلکہ واجب ہوگا ناظرین اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ احرام باندھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے احرام کے لیے دو بغیر صلی ہوئی چادریں آپ استعمال کریں گے ایک چادر آپ اوپر روڑ لیں گے اور دوسری چادر تہبت کے طور پر آپ استعمال کریں گے اس چادر کو باندھنے کے لیے آپ پہلے اس حصے کو پہلے اس کے دونوں حصے کو اس چادر کے آپ بلکل متوازی یعنی برابری کی بنیاد پر ملا لیں گے اور ملانے کے بعد آپ یہ کام کریں گے کہ یہاں سے پہلے اپنے دونوں پاؤں اپنی جسامت سے تھوڑے سے زیادہ کھول لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسی احرام کی حالت میں آپ کو تواف بھی کرنا ہے صحیح بھی کرنا ہے نمازیں بھی پڑھنی ہیں اس میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی پہلے آپ اپنی دونوں پاؤں کو اپنے جسامت سے تھوڑے سے زیادہ کھول لیجئے اور اس چادر کو برابر حصوں میں یہاں سے پکڑ لیجئے اس کے بعد اپنے ایک ہاتھ سے اس چادر کو یہاں سے پکڑیے اور اپنی جتنا بھی آپ جتنا ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے اور اس کے بعد اس چادر کو یہاں لے کر آئی ہے یہ حصہ آپ نے پکڑا ہوا تھا اس کے بعد آپ اس حصے کو یہاں سے دوبارہ فولڈ کر کر اس طرح کے شامل کر لیجئے اور اس کے بعد اوپر سے فولڈ کر دیجئے جب آپ اس کو اوپر سے فولڈ کر دیں گے تو اب نہ آپ کو کسی بیلٹ کی ضرورت رہے گی اور نہ کسی اور قسم کی اور یہ آپ کا احرام آپ کے لیے آپ کا سطر بھی ڈھک دے گا اور تمام چیزوں کے لیے آپ کو چلنے پھرنے میں بھی بہت آسانی آپ کو محسوس ہوگی تو یہ احرام باندنے کا طریقہ ہے ناظرین حج مقدس کے سفر کے لیے ہم جہاز میں بیٹھ چکے ہیں اب باری آئے گی میکات کی حج اور عمرے کے لیے احرام باندنے کے مقام اور وقت کو میکات کہا جاتا ہے مختلف جہتوں کے ادبار سے احرام باندنے کے مقامات بھی مختلف ہیں یلملم ذلحلیفہ جحفہ یہ الگ الگ نام ہیں اور الگ الگ سمتوں میں میکات یہی ہیں یلملم بیت اللہ کے جنوب میں ایک سمندری مقام جو یمن چین بنگلہ دیش اغوانستان ہندوستان اور پاکستان کی طرف سے آنے والوں کا میکات ہے یہ مکہ مکرمہ سے بانوے کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے اسی طریقے سے ذلحلیفہ مدینہ منورہ اور اس سے ملہکہ علاقوں کی طرف سے آنے والوں کا بیقات ہے اس کا موجودہ نام بیر علی یا آبار علی ہے یہ مدینہ منورہ سے قریب تر ہے اور مکہ مکرمہ سے ساڑھے چار سو کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے آج کل حج اور عمرہ کے لیے زیادہ تر فضائی سفر کا استعمال کیا جاتا ہے اس لیے مناسب ہے کہ روانگی کے وقت ائرپورٹ ہی سے احرام کا لباس پہن لیا جائے اسے گزرتے ہوئے شروع ہوگا مکات کی حدود شروع ہونے پر ہوائی جاز میں بقاعدہ اعلان ہو جائے گا اور بعض لوگ جو یہ غلطی کرتے ہیں اس کی نشاندہ ہی کرنا میں بہت مناسب سمجھتا ہوں اس موقع پر کہ بعض لوگ جدہ پہنچ کر احرام بانتے ہیں جو کہ انتہائی لیول پر انتہائی درجے پر غلط طریقہ ہے اور غیر مسنون بھی ہے مکات کی ہوائی حدود ناظرین اب شروع ہوا چاہتی ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے اور مکات پر آپ جو نیت کریں گے اس کے الفاظ یہ ہیں احرام کے تلبیحے کی دعا اللہم لبیک عمرہ ترجمہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں عمرے کے لئے حاضر ہوں اگر کسی دوسرے کی طرف سے عمرہ ادا کرنا ہوں تو ان الفاظ کے آخر میں ان کہہ کر اس کا نام لے لیں جیسے اللہم لبیک کا عمرہ ان اور پھر جو بھی فلان ابن فلان جو بھی نام آپ لینا چاہیں تو وہ آپ نام لے سکتے ہیں تو اس کی طرف سے بھی عمرہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا راستے میں موقع با موقع بلند آواز سے تلبیح توحید پکارتے رہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریکہ لک عورتیں دھیمی آواز میں تلبیحہ پکاریں گی مجد الحرام میں داخل ہونے کے بعد جو عمرہ کرنے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں جو معتمر ہیں وہ مجد الحرام میں داخل ہونے کے بعد تلبیحہ پکارنا بند کر دیں اس کے بعد مجد الحرام کے آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں مجد الحرام میں ہر دروازے کے اوپر ایک نام لکھا ہوا ہے آپ کسی بھی دروازے سے مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور اب اس کے بعد ہم تواف شروع کریں گے آپ کسی بھی داخل ہو وہ مجد فرموں utveckلff آپ کسی بھی دن очень ق합ی شروع dla وارchien بائے ی Seongب pourra سکتے ہیں کریں گے ناظرین اب ہم بیت اللہ پہنچ چکے ہیں اب ہم بیت اللہ کا تواف کریں گے تواف بیت اللہ کے اردگرد سواف کی نیت سے حجرِ اسوت سے حجرِ اسوت تک سات چکر لگانے کو کہتے ہیں پھر مقامِ ابراہیم پر دو رکعات نماز ادا کرنا وہ بھی اس میں شامل ہے ناظرین تواف کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں جیسے توافِ نفل، توافِ قدوم، توافِ افاظہ یا توافِ زیارت یا توافِ ودا یہ چار قسم کے تواف ہوتے ہیں توافِ نفل یہ احرام بادے بغیر عام لباس میں بھی کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے یاد رہے حج یا عمرے کے علاوہ کسی بھی وقت تواف کرنا یہ توافِ نفل کہلاتا ہے توافِ قدوم جب حاجی میکاز سے احرام بان کر خواہ و مدینے سے ذلحلحفہ کے مقام سے احرام بان کر آ رہا ہے یا وہ اپنے ملک سے یعنی کسی سفر کے دوران میں حج یا وہ جہاز میں بیٹھ کر بیت اللہ تک پہنچ رہا ہے تو اس کو توافِ قدوم کہا جاتا ہے یعنی میکاز سے جو ہم احرام بان کر آتے ہیں اور آتے کے ساتھ ہی جو پہلا تواف کرتے ہیں اسے توافِ قدوم کہا جاتا ہے توافِ زیارت یہ دس ذلحجہ کے دن یعنی عید العزہ کے دن جو حج کے ایک رکن کا حصہ ہے وہ جو تواف کیا جاتا ہے اسے توافِ زیارت یا توافِ افاظہ کہتے ہیں توافِ ودا حج کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے پہلے ادا کیا جانے والا جو آخری تواف ہوتا ہے اس کو توافِ ودا کہتے ہیں ناظرین کیونکہ ابھی ہم میکات سے آئے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ توافِ قدوم کریں گے توافِ قدوم کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیسے کیسے توافِ قدوم کیا جاتا ہے تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں ناظرین توافِ قدوم کرنے سے پہلے آپ کو استباہ کرنا پڑے گا یعنی دائیں کندے کو ننگا کرنا پڑے گا مردوں کو چاہیے کہ توافِ قدوم شروع کرنے سے پہلے احرام کی چادر دائیں کندے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندے پر اس طرح ڈالیں کہ دائیں کندہ ننگا ہو جائے اس کیویت کو ناظرین استباہ کہا جاتا ہے یہ عمل صرف توافِ قدوم میں ثابت ہے یہ بات یاد رہے کہ یہ صرف اور صرف توافِ قدوم میں کرنا ہے نہ توافِ زیارہ میں کرنا ہے نہ توافِ ودا میں کرنا ہے اور نفل تواف میں تو آپ ویسے ہی احرام کی حالت میں نہیں ہوتے اور یہ بھی بات یاد رہے ناظرین کہ اسے صرف ساتھ چکروں تک برقرار رکھنا سننا تھے اس کے بعد نہیں یعنی بہت سارے لوگوں کو دکھا گیا ہے کہ وہ استباہ کر دیتے ہیں اپنے کندے کو ننگا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہ شرن جائز نہیں ہے کیونکہ نماز کی حالت میں دونوں کندوں کا ڈھکنا ضروری ہے استباہ کرنے کے لیے آپ کو اپنا دانہ ہاتھ یعنی اپنا دائیں ہاتھ اور یہ کندہ ننگا کرنا پڑے گا اور یہ چادر اس طرح کر کر اپنا سیدھا کندہ ننگا کر دیں گے اس کو استباہ کہا جاتا ہے جو تواف قدوم کے وقت میں ہمارے لیے کرنا لازم ہے ناظرین تواف کی ابتداء حضرِ اسفت کو بوسا دینے یا اسے ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنے یا کسی لاتھی یا لکڑی سے اس کو چھونے اور اس کو چومنے یا صرف اس کے جانب ہاتھ کا اشارہ کرنے سے کرنی چاہیے حضرِ اسفت کو بوسا دیتے وقت سر کو کچھ جھکانا مسنون عمل ہے ناظرین اگر حضرِ اسفت کو بوسا دینا یا چھونا ممکن نہ ہو تو پھر تواف کا آغاز حضرِ اسفت کے سامنے سے کریں جس کے پہچان کے لیے آپ کے سامنے وہاں پر دیوار پر سبز لائٹ روشن ہے حضرِ اسفت کی یہ بلکل سامنے کی علامت ہے اور اس سبز لائٹ سے تواف کا آغاز اور اسی پر اختتام کریں خیال رہے رش اور بھیڑ میں حضرِ اسفت کو بوسا دینے سے آپ کو بھی تکلیف ہوگی اور باقی حاجی بھی اس تکلیف کا سامنا کریں گے ایسی صورت میں صرف دور سے ہاتھ کا اشارہ کر دینا کافی ہوگا یاد رہے ایسی صورت میں ہاتھ کو چومنا درست نہیں ہے یعنی آپ صرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں گے اور کہیں گے اللہ اکبر لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقفاً ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں انہوں نے بسم اللہ بھی کہا یعنی بسم اللہ اللہ اکبر آئیے ہم بھی تواف کو شروع کرتے ہیں اور تواف شروع کرنے کے لیے ہمیں کس کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہئے اس کے متعلق بھی جانتے ہیں تواف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی دائیں طرف سے چلے اور بیتاللہ کو بائیں طرف کرے یعنی بیتاللہ آپ کے بائیں طرف ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ ساتھ چکر لیں گے ایک تواف ساتھ چکروں کا ہوتا ہے اور ایک چکر حضرِ اسفت سے شروع ہو کر حضرِ اسفت پر ہی پورا ہوتا ہے تو اس چیز کا خیال رہے ہر چکر کے آغاز پر حضرِ اسفت کو بوسا دینا یا ہاتھ وغیرہ سے چھو کر ہاتھ کو چومنا یا اس کی طرف اشارہ کرنا یہ مسنون عمل ہے اور اس کو استلام کہتے ہیں لیکن صرف اس نیت سے کہ یہ عمل مسنون ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے ناظرین تواف کے ساتوں چکر آپ حتیم کے باہر سے لگائیں حتیم جو آپ اپنی سکین پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ ہے تو خانہِ کعبہ کا حصہ ہی جس پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ خانہِ کعبہ کا ہی حصہ ہے اور جس نے حتیم کے اندر نماز پڑی تو گویا اس نے خانہِ کعبہ کے اندر نماز پڑی رکنِ یمانی تواف کی ہر چکر میں رکنِ یمانی سے گزرتے ہوئے اسے ہاتھ لگانا مسنون عمل ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور اگر بھیڑ کی وجہ سے رکنِ یمانی کو چھونا مشکل ہو تو بغیر ہاتھ لگائے گزر جائیں لیکن وہاں رک کر رکنِ یمانی کی طرف اشارہ کرنا یعنی استلام کرنا ہاتھ کا اشارہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے لیکن اس کو ہاتھ لگانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہے اور رکنِ یمانی سے لے کر حجرِ اسفت کے درمیان میں ایک دعا بھی آتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخراتی حسنتوں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ رکنِ یمانی سے لے کر حجرِ اسفت کے درمیان میں یہ دعا پڑا کرتے تھے ناظرین یہ تو تمام وہ چیزیں تھیں اور تمام وہ باتیں تھیں جو آپ کے گوشت گزار کرنا مقصود تھا اب آئیے ہم اس پاک گھر کا تواف شروع کرتے ہیں ناظرین اب ہم تواف کا آغاز کریں گے حجرِ اسفت کا بوسہ لے کر اور بوسہ لینے کے بعد جو شروع کے تین چکر ہوں گے اس میں حاجی رمل کریں گے رمل جس میں تھوڑا سا تیز چلنا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت بھی ہے حجرِ اسفت ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب ہوگا اور یہاں سے ہم تواف کا آغاز کریں گے اگر حجرِ اسفت کا بوسہ آپ کو مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ملتا تو آپ صرف استلام یعنی ہاتھ سے چھویں گے اور یا پھر کسی چھڑی سے اس کو چھویں گے اور اس کو چوم لیں گے اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے تواف کا آغاز کریں گے اور اس وقت جب آپ دور سے اشارہ کر رہے ہیں تو ہاتھ کو چومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے ناظرین اب ہم اپنے تواف کا آغاز کریں گے حجرِ اسفت کو بوسہ لے کر موسیقا 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 موسیقی موسیقی حجاج بیت الله لیلخیر راجیب موسیقی 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 واغفر لنا معاهم يا رب آمین يا رب وافقوهم لما إليه أتوا واغفر لنا معاهم يا رب آمین حجاج بيت الله للحج قد قصدوا من كل فج عميق أتوا ملبين للمال والأوطان وأهلهم تركوا حجاج بيت الله للخير راجيبا الشوق يحملهم آل دمعهم درافوا شوقاً إلى عرفات ومكت ومين الشوق يحملهم آل دمعهم درافوا شوقاً إلى عرفات ناظرین آپ ہمارے تواف کے ساتھ چکر مکمل ہو گئے ہیں اب ہم نے دو رکعت مقامِ ابراہیم پر نماز ادا کرنی ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھارہ کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ کافرون یعنی کل یا ایوہل کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی کل ہو واللہ احد پڑھنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا میں ایسا ہی کیا تھا ناظرین اگر مطاف مقامِ ابراہیم کے بالکل پیچھے جگہ نہ مل سکے تو مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ تواف کی یہ دو رکعت نماز ادا کی جا سکتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے اور سننے بہکی کے اندر حدیث نمبر نوے میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تواف کی دو رکعتیں مسجد الحرام سے بھی باہر وادی زیتوہ میں ادا فرمائی تھی موسیقی اللہ اکبر موسیقی 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 ناظرین آپ نے مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کر لی ہے اب تواف کی ان دو رکعتوں کے بعد حدیث کے مطابق یعنی مسند احمد کی حدیث نمبر 72 کے مطابق تواف کی ان دو رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے خوب سیر ہو کر زمزم کا پانی پینا ہے اور تھوڑا سا پانی اپنے سر پر بھی ڈالنا ہے ناظرین اب ہم نے صفا اور مروہ کی صحیح کرنی ہے صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان سات چکر لگانے کو صحیح کہا جاتا ہے یہ صحیح حج اور عمرے کا رکن ہے اور اس کے بغیر عمرہ اور حج ادا نہیں ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں حدیث نمبر 447 جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر صحیح فرض کر دی گئی ہے لہٰذا صحیح کرو یعنی صفا اور مروہ کے درمیان میں ہم نے چکر لگانے ہیں صفا کے قریب پہنچ کر یہ کلمات پڑھنے چاہیے ہیں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح علیه ان يطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم ترجمہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا تواف کرے اور جو خوشی سے نیکی کرے تو یقینا اللہ تعالیٰ کا دردان خوب جانے والا ہے میں اس جیس کی ابتدا کرتا ہوں جس کے ساتھ اللہ نے ابتدا کی ہے ناظرین کہ اب وہاں پر کام بھی جاری ہے تو جس کے بنا پر بہت سارے مواقعوں پر ہم صفا اور مروہ پر پہنچ کر خانہ کعبہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اگر ممکن نہیں ہے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے اور صفا پر آپ پہنچ کر وہاں پر تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے اور اس کے بعد یہ کلمات تین مرتبہ دہرائیں گے لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحده انجز وعده ونصر عبده وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحدهَ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اور تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اللہ کے سوا کوئی الہ حق نہیں وہ اکیلہ ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اس اکیلے نے کئی لشکروں کو شکست دی اس موقع پر ناظرین جو آپ نے یہ دعا آپ نے سن لی اس دعا کے بعد آپ اس موقع پر اپنے لیے بھی مزید دعائیں بھی کر سکتے ہیں اپنے زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں اور پھر صفحہ سے مروہ کے درمیان میں آپ صحیح کا آغاز کریں گے اور ناظرین اس میں ہم ایک اور کام بھی کہ اس دوران میں آپ اپنی جو الفاظ میں آپ دعائیں کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر صفحہ اور مروہ کے درمیان میں اور مروہ اور صفحہ کے درمیان میں کچھ سبز لائٹیں لگا دی گئی ہیں جہاں پر حاجی کو تیز تیز تھوڑا سا چلنا اور بھاگنا پڑتا ہے لیکن یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے حکم ہے تو مرد اس سبز لائٹ کے دوران میں ذرا سا تیز چلیں گے یا تھوڑی سی دور لگائیں گے تو آئیے ناظرین ہم بھی اپنی صحیح کا آغاز کرتے ہیں موسیقا 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 حجاج بيت الله للحج قد قصدون من كل مجر عمیق اتم ملبینا للمال والأوطان موسیقی 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 ناظرین صفا و مروہ کی صحیح کے بعد اب ہم بال کو منڈوائیں گے کتروانہ بھی ثابت ہے اور منڈوانہ زیادہ افضل ہے تو بالوں کو منڈوائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا اور آپ احرام کی جو پابندیاں آپ پر آئے تھیں آپ اس سے بھی نکل جائیں گے اور آپ احرام اپنا اتار سکتے ہیں موسیقی موسیقی